موسیقی بات یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ تھی تحریک انصاف کے حوالے سے اور میرے حال سے ہم لوگ جب اس پارٹی میں ہم نے اپنی پارٹی تحریک استقلال بھی ضم کی تھی تو وہ ایک نظریہ تھا اور ایک ڈریکشن تھا جو عمران خان اور ان کی لیڈرشپ تھی اور ہمارا یہ یقین تھا اور آج بھی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ واقعی تبدیلی جو ہے اس ملک میں لاز سکتی ہے اور ہم جب دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے اپنے ہی کچھ لوگ جو ہے اس مشن سے اور اس ویژن سے جو ہے وہ اس سٹیٹس کو کا حصہ بن جاتے ہیں خود ہی جس کا ہم مقابلہ کرنے نکلے تھے تو پھر ہمیں جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو کھڑا ہو کے کچھ کہنا پڑتا ہے اور ہم جب میں تو بات تو میں نے اپٹے بات کی کی تھی اور اپٹے بات کے حوالے سے میں پورے کے پی کے میں گیا ہوں میں ورکرس سے ملا ہوں اور کئی جگہوں پہ اس قسم کی شکایات جو ہیں ورکرس کی آ رہی ہیں اب بات یہ ہے کہ انسان کیا کرے خاموش رہے یا اگر ہم نے تو پارٹی میں اس لیے آئے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس تبدیلی کا حصہ بنیں اور یہ تبدیلی جو ہے لوگوں کی زندگی میں نظر آئے لیکن آپ نے عمومی بات نہیں کی آپ نے لوگوں کے نام لیے ہیں آپ نے الہاج کے لندر لودی کا نام لیا ہے مشتاق غنی کا نام لیا ہے ڈاکٹر عزر خان کا نام لیا ہے وہ جو ایم پی ہیں سردار عویس ادریس ان کا نام لیا ہے تو آپ نے نام لیا ہے تو کیا یہ انڈویجولز جو ہیں یہ براہراس ان معاملات میں ملوث ہے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے یا یہ ایک ایک ایگزیمپل کے طور پر آپ نے دیا کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کیونکہ میں ڈسٹرک رپٹ آباد میں تھا میں نے ڈسٹرک رپٹ آباد کی بات کرنی تھی اور میں نے ایز این ایگزامپل یہ بات کی تھی دوسرے جگہوں پر بھی لوگوں کی اپنی شکایات ہیں اور ہمارے اپنے ورکرس کی بھی شکایات ہیں تو اگر ان کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کئی باتیں ہیں جو واپس دیکھیں کرپشن کس قسم کی ہوتی ہے دیکھتے ہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے فینینشل کرپشن کریں آپ جو ہے ٹرانسفرز پوسٹنگز اپنے مرضی کے قربہ پروری کریں اس طریقے سے کریں آپ اپنی جو ہے جو لوگوں کے ساتھ آپ کی کمیٹمنٹ ہے ایز رپیزنٹیوٹیوز اور گورنمنٹ کے نمائن لیں آپ ان کو پورا نہ کریں اگر ذمہ داری بھی پورا نہیں کرتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر آپ ایزیکیوٹنگ ایجنسیز لیں وہاں پر جو ہے وہ ہر چیز اسی طریقے سے چلتی ہے میں اپنے بعد کی بات کر رہا ہوں اگر آپ جو لیں کیا کہتے ہیں ٹرانسفرز پوسٹنگز میں یونیورسٹیز کے آپ جو ہیں وہ وہاں پر جو تقرریاں ہو رہی ہیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں یہ ہمارے اپنے ورکرز اور لوگ یہ اب زبان مطلب کہ یہ عام لوگوں کی زبان پر یہ چیز آ گئی ہے اب ایک پارٹی کے ویل ویشر کے حوالے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے لائیں اور ہم ایک امید دے لوگوں کو کہ بھئی یہاں پر ہم اگر ان لوگوں کو ہم جو ہے راستہ ان کا ہم رکیں گے ہم جو ہے کیونکہ یہ ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں اس لیے ہم خموش رہے ہیں یہ میرے خیال سے اس قوم کے ساتھ لیکن اسی نیر لوگ ہے مجتہ دانی صاحب جو ہیں وہ کی پی کی حکومت کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ہر جگہ پر نظر آتے ہیں پروگرامز کے اندر کو شرکت کرتے ہیں چیف منسٹر کے ساتھوں کا خاص رابطہ ہے تو آپ کو یہ آواز بلند کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ اوپر کسی کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے نیچے لیکن میں تو اپنی ضمیر کا کے حوالے سے جواب دے سکتا ہوں اگر مجھے کچھ چیزیں پتا چلتی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ان کے حوالے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر بھی کیا ہو رہا ہے یا آپ کے سامنے کل بھی خبر تھی تو یہ ایک ریاکشن آ رہا ہے لوگوں کا اس کا جو ہے یہ ہماری پارٹی پر جو ہے انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنی تسلط جو ہے نا اس کو جمعیں ہمارے پارٹی کا ایک ورکر جو تھے ایک ورکر جو ہوتا ہے وہ حکومت کی رانمائی کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے فیڈ بیک دیتا ہے لیکن پارٹی کے تنظیموں کو بھی اب دیکھیں آج کی تنظیموں کو انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ کوئی ایسا شخص نہ رہے جو کوئی بات کہہ پائے جب آپ یہ آرگومنٹ بیلد کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے یوں کہ پارٹی کے اندر کی دھڑا بندی کا ایک اکس ہے مطلب آپ کسی اور دھڑے سے ہیں یہ کسی اور دھڑے سے ہیں آپ پہ دھڑے کوئی جگہ نہیں مل رہی لہٰذا آپ نے کہا کہ پریس کانفرنس کریں بدنوانی کرپشن ابیوز آف آتھارٹی مس مینجمنٹ یہ بڑے سیریس چارجز ہیں پھر آپ کو اس کو فال آب بھی کرنا پڑا اس کی تحقیق کون کرے گا بلکل میں کہا ہمارے ہاتھ تو یہ خیال تھا کہ یہ اس کی جو ریسپونسبلیٹی آتی ہے وہ تو ایک تو گورنمنٹ پر خود بھی آتی ہے اور ایک جو ہے پارٹی پر بھی آتی ہے میرے خیال سے کہ یہ پارٹی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے سے جو ہم ایک چارچی تیار کر رہے ہیں ہمارے پاس انفرمیشن بھی ہے ہمارے پاس لوگوں ہمارے اپنے ورکر سے بھی ہمارے پاس فیڈ بیک ہے لوگوں کے طرف سے بھی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پارٹی کو ایسے لوگوں کو سامنے لائے اور ان کو بے نکاب کرے یہ لوگ وہ ہیں جو ہر پارٹی میں آتے ہیں اور جاتے ہیں ہم نے تو ایک نظریہ کے طور پر آئے تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ دھڑا بندی یا آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی ذاتی فائدہ نکالنے کے لیے دیکھیں ہم نے تو پوری پارٹی عظم کر دی اس وقت تو ہم نے کچھ نہیں مانگا پارٹی سے ہم نے تو صرف یہ سوچا کہ اس تحریک کا ہم حصہ بنیں لیکن ہم جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے استصال کر رہے ہیں ورکرس کی بھی لوگ جو ہیں ان سے ناخش ہو رہے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا باقی آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں وہ ٹھیک ہے کچھ بہتری ہے لیکن تحریک انصاف سے توقعات جو تھی وہ بہت زیادہ تھی اور ان لوگوں کی وجہ سے جو سٹیٹس کو کا خود حصہ بن گئے ہیں وہ ان کاموں میں پارٹی کی ویژن کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ بن رہے ہیں لیکن یہ جو اس بیانیے سے بالکل مختلف ہے جی امران خان صاحب ہر دوسرے دن ٹویٹ کے ذریعے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہترین کام ہو رہا ہے موڈل پروونس بن گیا ہے ایسے پروونسز دوسرے ہونے چاہیے ایک ان کا اپنا بیانیاں اور یہ مسلسل بیانیاں آتا ہے چپ انیسٹر صاحب کی میں بات سن رہا تھا ان نے کہا جی کہ ہم نے تعلیم کے میدان کے اندر ہم نے ریولوشن آئیز کر دیا ہے اور ایسے صوبہ چلاتے ہیں تو ایک بیانیاں وہ ہے ایک بیانیاں آپ کا ہے اور دونوں آپ کے پارٹی کے ورکس کی طرف بھی جا رہا ہے اور عوام کی طرف بھی جا رہا ہے کس بیانیاں کام ٹرسٹ کریں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ فیڈ بیک کا آپ کا میکنزم کیا ہے فیڈ بیک اگر آپ کا عوام سے مل رہا ہے آپ کو لوگوں سے مل رہا ہے تو پھر اس کی ایک اور قسم کی نویت ہوتی ہے اگر فیڈ بیک آپ کو ایکسین سے مل رہا ہے ایس ڈی او سے مل رہا ہے یا ڈی او سے مل رہا ہے تو اس کی فیڈ بیک کی نویت دوسری ہوتی ہے یہاں پر ہمارے مسائل جو ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو سٹیٹس کو کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے جو ہے پارٹی پر بھی اپنے ہی مہت چھاپ جو ہے مسلط کرنے کی کوشش کی ہے الیکٹر تنظیمیں ختم کر دی گئی تھی نومنیشنز آگئی تھی ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنے مرضی کے لوگوں کو سامنے لارہے ہیں ایسے لوگ ڈسٹر گیپٹ آباد کو لے لیں ایسے لوگ جو ہیں جو صدر ہیں آج کل ڈسٹر گیپٹ آباد کے وہ ہر دو سال پارٹی بنلتے رہتے ہیں کس نے پارٹی نہیں بدلی آپ کے چیپ منسٹر کون سے جہاں تحریکین صاحب کے اوریجنل ہیں یا جانگیترین صاحب کون سے اوریجنل ہیں جتوئی صاحب کون سے اوریجنل ہیں یا علیم صاحب کون سے اوریجنل ہیں وہ ساری باہر کے ہیں تو اوریجنل کون ہے جی تو ہمیں غم ہے ہم دیکھے رہے ہیں کہ یہ پارٹی جو ایک امید تھی اور آج بھی ہے عمران خان کی لیڈرشپ پہ ایک عمران خان ایک بڑا ایسٹ ہے اس پارٹی کا اب اگر عمران خان خود اپنے موں سے کوئی بات کرے اور وہ جو ہے ذمہ داری کس کی آتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ کام جو عمران خان کہہ رہا ہے یہ واقعی اس طریقے سے ہو یہ نہیں لوگوں پہ آتی ہے اور یہ لوگ جو ہے اگر اپنے فائدے نکالنے میں لگے رہے ہیں اور پارٹی کے اور چیرمن کے ویجن کو امپلیمنٹ نہ کریں تو پھر ذمہ داری کس کی ہے تین لوگوں کی ہے دوسری پارٹی کی طرح پاکستان طریقہ انصاف کا بھی جو تطہیر کا عمل ہے وہ کو متاثر کو نہیں ہے جس نے بھی آواز اٹھائی ان معاملات کی اوپر اس نے خود کو پارٹی سے باہر پایا کیا ہے جسیس وجیو کا معاملہ اٹھا انہوں نے کہا جی کہ الیکشن سارے جو ہیں وہ سٹولنہ نام لیا انہوں نے ریپورٹ لی جسیس وجی اس وقت کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس نے آواز اٹھائی تو پارٹی اس نے اس کو نکال باہر کیا تو آپ کس سے انصاف کی توقع کرتے ہیں ہم جی کوشش ہماری یہ ہے کہ ورکرز جو ہیں من کے ایک آواز اٹھائیں پارٹی کے اندر اور یہ ہو رہا ہے مطلب کہ یہ واقعی ابھی ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہی تو لوگ تھے جن سے ہم نے جان بچانے کے لیے ہم نے اس پارٹی میں آئے تھے اب یہی لوگ جو ہیں یہ اس پارٹی میں دیکھیں اگر آپ کسی کو جہاز میں بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کو کھانا بھی کرائیں گے آپ کو ایک راستے میں پہنچائیں گے تو وہ لگ بات ہوتی ہے لیکن اگر وہ جو جہاز کے مسافر جو ہیں وہ خود جا کے جہاز کا کمان سنبھال لیں اور اس کو کسی اور طرف لے جائیں تو پھر باقی ہم لوگ خاموش ہیں ریزن ٹو وری ریزن ٹو وری وان یئر ٹو الیکشن اگر حالات تبدیل نہ ہوئے ان تجاویز اور اس تنقید مصبت تنقید کے پیش نظر جو آپ نے سامنے رکھی ہیں جو آپ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا اس پارٹی کا اگلے انتخابات میں اگر حالات تبدیل نہ ہوئے ویسے ہی رہے جیسے اب ہیں دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی اس قسم کے لوگ جو اس پارٹی میں آئے جنہوں نے اس پارٹی کو تباہ کیا ہے یہ میں مزاک نہیں کر رہا یا میں اس کوئی حلکی بات نہیں کر رہا انہی لوگوں نے اس پارٹی کو تباہ کیا ہے کر رہے ہیں تو یہ پارٹی کی بہت بڑی غلطی ہوئی میں ہوں گا ہوں گا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کے رہا زین ایڈال کمنٹ ہمارا باقی ہے ستے انہوں نے اس کے لئے